موسیقی بیہار کا شوک کہی جانے والی کوسی ندی ایک بار پھر سے رود روپ لے چکی ہے اور کوسی کا پانی اس وقت جو ہے کئی زلوں میں فیل چکا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پچھلے ایک سبتہ سے بیہار یعنی کی خاص کر اتر بیہار میں لگاتار مستلہ دھار بارش ہو رہی ہے اور اسی بارش کے قارن ندی کا جلستر بڑھا ہے لیکن اس سے زیادہ مسیبت جو ہے یعنی کی ڈبل اٹیک ہے وہ نیپال کے طرف سے ہو رہا ہے کیونکہ نیپال میں بھی لگاتار مستلہ دھار بارش ہو رہی ہے اور کوسی براج سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار لاکھ کیوسک سے بھی زیادہ پانی چھوڑا گیا ہے جس کے قارن کوسی ندی میں بار آ چکی ہے اور سپول، سہرسہ، مدیپورا یہ تمام زلے جو ہیں وہ اس وقت پربابت ہیں ہم اس وقت موجود ہیں سہرسہ زلے کے نوہٹا پرکھن انترگت اسائی گاؤں میں ہیں اور اسائی گاؤں کی آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اترا ہوں یہاں پر کمر بھر جو ہے وہ پانی ہے اور اس گاؤں میں چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہی پانی جو ہے وہ فیل چکا ہے پورا گاؤں جو ہے وہ اس وقت جل مگن ہے اور بار کا پانی جو ہے گھروں میں گھس چکا ہے گھروں میں گھسنے کے کارن لوگوں کو جو ہے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اب گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے گھر سے نکلنے کا کوئی سادھن نہیں ہے ناؤں ہی ایک ماتر راستہ بچا ہوا ہے تو ناؤں کا سہارا لے کے ہی انہیں کوئی ضروری چیز لینے کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ جاتے ہیں شکایت یہ بھی ہے کہ پرشاسن کے طرف سے کوئی سرکاری ناؤں کی ویوستہ نہیں کی گئی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی ویوستہ یہاں پر نہیں کی گئی ہے جس سے کی اور مشکلیں جو ہے ان کی بڑھ گئی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ایک سانیے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہوا آپ کا پرسانتی آدم پرسانت جی لگتا ہے بہت برے حالات اس وقت ہیں اس گاؤں کے خاص کر بہت برے حالات ہیں اس وقت نہیں یہ پرتیک سال سرکار ہم لوگ کو ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ پرتیک سال کا کہانی ہم لوگوں کے ساتھ ہے سرکاری کوئی صبح نہیں ملتی ہے ایک آدھ بار بار رہت کے نام پہ چھوہ جار روپے آنودان بھی ملا اس کے بعد سپول میں مل جاتا ہے محسی مل جاتا ہے لیکن نبھٹا پرخند کے ساتھ سوتولہ بیبھار کرتا ہے اور آج تک ہم لوگوں کو بار رہت کا پیسہ کبھی نہیں دیتا اگلے بار بھی نہیں دیا اس سے اگلے بار بھی جبکہ سپول سے جو محسی پانی جاتی ہوگی کوشی کی وہ نبھٹا پرخند ہو کے ہی جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں کیسے جو لوگ ہیں دیکھ سکتے ہیں آنے جانے کے لیے گھروں سے جو ہے وہ ناو کا ہی انہیں سہارا لینا پڑ رہا ہے کوکہ اور کوئی یہاں پر سادھن نہیں ہے سرکاری کوئی بیوستہ ہے ناو کی کھانے پینے کی آج تک کچھ ایک بھی سرکاری ناو نہیں دیا ہے جبکہ اس سے پہلے جو چار لاکھ باسٹ ہزار پانی کا بات ہوا تھا ہم لوگ پرساسن کو پریسر بھی دیئے تھے ہم لوگوں کو کم سے کم یاتا یاد کے لیے کم سے کم ہمارے دہاتی ایریا میں ناو دیجئے لیکن ایک بھی ناو بہال نہیں کیا اگر بہال بھی کیا ہے تو اپنے جیوی میں چلاتا ہے کسی پبلک کو اس ناو سے کوئی سوارت نہیں ہے ابھی بھی مین روڈ پہ چار فٹ پانچ فٹ پانی ہے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے گربتی محلہ کو لے جانے کے لیے رات بھی رات بہت بڑا سمسیاں بنا ہوا ہے بلکل دیکھ سکتا ہے جس طریقے سے گاؤں میں چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے پورا گاؤں جو ہے جل مگن ہو چکا ہے گھروں میں پانی گھوچ چکا ہے اس سے مشکلیں جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ لوگوں کی بڑھ چکی ہیں گھر میں پورا پانی جب بھر آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے لوگوں کی مشکلیں جو ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اسی طریقے سے ناؤں کا سہارا لے کر انہیں آنا جانا پڑتا ہے ادھر آئیے آپ ذرا کیا آپ کا کیا ناؤں کیا ادھر آئیے تھوڑا کیا نام ہو آپ کا چودہ رو پاسوان چودہ رو پاسوان ارے یہ ناؤں سے کہاں جا رہے تھے آپ سر یہ سے لوگ سنی جائے گا سر اس سے یڑے حب Serie cozej دیکھنے والا نہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں واپ ٹھوسٹروں کو کوئی دیکھنے والا ہے کانے پینے کے لیے ہے سرکاری ناؤں پہ شہوا نے کچھ دیا کچھ نہیں کچھ نہیں دے رہا ہے یہاں مر رہا ہے لوگ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی کتنی مشکلیں ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے شکایت ہے اور اسی طریقے سے ناؤ کا ہی ایک ماتر سہارا ہے فسل بھی برباد ہوا ہے کیا فسل بھی برباد ہوا ہے کچھ نہیں ہے مال ڈال بھی پانی میں بنا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے حالت اسائی گاؤں کی اور اسی طریقے کے کئی گاؤں جو ہیں وہ اس وقت پروہاویت ہیں بار سے پروہاویت ہیں چل مگن ہیں پورا کا پورا گاؤں اور لوگوں کو جو رہا ہے وہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حالات جو ہیں ابھی اسی طریقے سے کچھ دن اور رہیں گی اس بات کی آشنکہ ہے کیونکہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک سے ڈیر فیٹ کوسی کا پانی ابھی اور بڑھے گا اس کے بعد ہی جو ہے پانی کا جستر ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے لیکن تب تک لوگوں کو ہر سال کی طرح اسی پرکار مشکلوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے کیامرہ پاسنڈ دیپک کمار کے ساتھ روہیٹ سنگھ گاؤں اصائی سہر سا آج تک موسیقی